کوئی ولی بارہ سے نہیں ہے پاکستان کا کہ ہم پانچ زارپے کے اندر راشن خرید کے لے جائیں گے وہ پتہ لگتا ہے پانچ زارپے کا راشن کیا خرید رہا ہے وہ پانچ زارپے کی دو چیزیں آگئی ہیں آتمے کا مو اٹھا کے پھر واپس گھر کو بہت منگائی ہے زندگی سے تنگ آیا ہوا بلکل اتنا منگائی ہے ہاتھ سے ڈبل ہو گیا پیس بارہ سو روپے دھڑی ہے نہیں تو عمران خان کی قمت میں کتنے روپے کی دھڑی عمران خان کے حکمت میں سستے تھے دو سو روپے دھڑی تھا عمران خان کے بغد میں بارہ سو روپے کا توڑا تھا آج اٹھانہ سو روپے کا توڑا پندرہ کے لوگاں بک رہے ہیں جائیں گے کیسے ہیں حالات میں بس حالات سر بہت برے ہو رہے ہیں کوئی چیز پکڑائی نہیں دے رہی جس چیز کو آج لگاؤنا وہ چیز کاٹنے کو لگ رہی ہے ایسے صحابہ سبزی بیوارے نہیں کر رہی ہے بس کیا کریں جی ظلم ہو رہا ہے ظلم اس حکومت کو کوئی حال نہیں یہ تو بہتری کرنے آئے جی بہتری کیدر کرنے آئے ملک کا بڑا گھرک کر دیا غریب آدمی خود کشی کرنے کو تیار ہو رہے ہیں ایسے حالات جا رہے ہیں مہنگی اتنی ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی بھی کیا خریدیں اب مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا میں ریٹ پوچھ پوچھ کے دماغ میرا گھوم رہا ہے کیا چیز ریجوں کہنا لے یہ حکومت تو آئی تھی رلیف دینے رلیف کی وجہ اٹھ زبا کر رہے ہیں ایسے حالات جا رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا میں خالی ریٹ پوچھ پوچھ کے ٹنگ آ رہا ہوں کیا لے کے جاؤں میری جی میں اکنی پیسہ ہی نہیں ہے سبزیاں لینے کے لئے نکلاؤں گھر سے بس اللہ نے کہا بانے اللہ پاک چلا رہا ہے اس میں لوگ کو باقی حال ہوئی چاچہ امران خان کے حکومت میں کوئی ٹھیک تھا اس سے تو بہتر تھا رہا امران خان کے حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں تھی امران خان جیسے ہٹے نا دو گنے مہنگائی زیادہ ہوگی دو گنے یہ تو ہمیں رلیف دینے کے لئے آج ہے نا جبکہ امران خان کے حکومت آؤٹ ہوئی ہے اس کے بعد دو گنے مہنگائی زیادہ ہوگی دو گنے اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کاروباری حالات کے بارے میں اور مہنگائی کے بارے میں اسلام علیکم یہ تو ٹھیک کر دی آئیہ آگے کا ٹارگیٹ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ فردر کیا ہونا ہے یہ کیا کرنا ہے ابھی فردر کہنے کے پاس بھی پلان نہیں ہے درہا جو پہلے بندے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پھر کیسے دیکھا جا سکتا آپ کیا کہیں گے وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے جو پہلے دیکھے ہوئے ہیں آزمائے ہوئے ہیں تو ان کے کیا طبق آپ رکھ سکتے ہیں آپ یہ بتا دیں یہ جو حکومت ہے یہ تو کہہ رہی تھی کہ عملات ٹھیک کر دیں گے بہتر کریں گے اللہ تو اللہ کی ذات نہیں کرتے ہیں لیکن بندوں کے اے ٹو زیڈہ پہ انچانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں کیسی حکومت یہ ہے یار مائنس زیرو جو کہا مائنس زیرو یہ پتہ نہیں جو ہمارے گورنمنٹ میں بندے ہیں وہ دیکھیں کوئی ولی بارہ سے نہیں ہے پاکستان کا دیکھیں کیا کنٹرول کریں کیا کریں کسی کو سمجھائیں سیدھا کام کریں ایسے کرو ایسے کرو یا کریں اگر فردر بھی ٹارگیٹ نہیں ہے نا آگے کیا ہونا ہے کیا کرنا بہت شکریہ آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہاں مزید لوگوں سے بات کریں سر سلام علیکم والیکم سر سبزی لے رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کیا حالات ہیں سجلات اور اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں بہت مشکل ہو گئے نہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ عمران ہن کی حکومت تھی اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے کب حالات ٹھیک تھی سر جب کچھ بہتر تھا اب تو بالکل فارغ ہی سمجھے بندہ ہی فارغ ہو گیا ہے ایک چیز بندہ مائنڈ بنا کے آتا ہے کہ ہم پانچ زار پے کے اندر راشن خرید کے لے جائیں گے ٹھیک ہے وہ پتہ لگتا ہے پانچ زار کا راشن کیا خرید رہا ہے وہ پانچ زار پے کی تو دو چیزیں آگئی ہیں آتمے کا مو اٹھ رہا کے پھر واپس گھر کو یہ تو کہہ رہے تھا کہ ہم بہتری لائیں گے کوئی آئی ہے بہتری سر کدھر آنی ہے یہ کچھ بھی نہیں آنی کوئی چیز نہیں آنی ہی تھا چچا اسلام علیکم چچا آپ کیا کہیں گے جی کیسے جارے ہیں بس بہت مینگائی ہے زندگی سے تنگ آیا ہوا بلکل زندگی سے تنگ آیا بلکل کاروبار ہے نہیں ہے اتنا مینگائی ہے ہرچ سے ربل ہو گیا پیس بارہ سو روپے دھڑی ہے نہیں تو عمران خان کے حکومت میں کتنے روپے کی دھڑی تھے عمران خان کے حکومت میں سستے تھے دو سو روپے دھڑی تھا اب بارہ سو کی ہے اب بارہ سو کر دھڑی دو سو راجبان بارہ سو سارے لوگوں سے پوچھو ہم سے پوچھو کتنا لوگ کرے ہیں دو سو روپے پیس تھا اب بارہ سو روپے دھڑی ہے یہ تو کہہ رہے تھا کہ ہم بہتری کرنے آئے ہیں جو ہی ہے بہتری بہتری تک ابھی تک تو نہیں ہے کب آئے گا بہتری لوگ بک سے مر جائے گا پر بہتری آئے گا چچا کہہ رہا ہے کہ مرنے تک آ چکے ہیں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں زندگی سے تنگ آیا سب لوگ سلالت ہیں ایسی بات ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا کہہ رہے ہیں کہ زندگی سے تنگ آگئے حالات بہت حراب ہیں ایسی بات ہے تو کیا کہیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں کچھ بہتری کی ہے انہوں نے بہتری کام ہے بہتری رہی نہیں وہی صحیح ہے جوٹ بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیسے جا رہے ہیں حالات کار روائے ہیں مہنگائی بہت ہے مہنگائی بہت ہے پورا ہی نہیں ہوتا آگے جاتے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ میں سبزی بندی میں آ جائے ہوں لوگوں سے بات کرنے اور لوگوں کے ڈیوز لے رہا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیسے جا رہے ہیں کار روبری حالات آگے جاتے آگے جا کے یہاں مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے پوچھیں گے جو یہاں کسٹمرز ہیں اور جو یہاں جن کے یہ ٹھیلے ہیں ان سے بھی سب سے بات کریں گے سر اسلام علیکم سر کیسے جا رہے ہیں حالات یہاں پر جی اسلام علیکم سر جی جی سر کیسے جا رہے ہیں کار روبری حالات کار روبر بہت مندے 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 کار روبر بکھنے نہیں ہے تکی کنوں پھر رولے پہ نامن بات جی سر کار روبر بلکل مندہ جا رہا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہیں مہنگائی زیادہ ہیں ہاں چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں نہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت ہے کوئی بہتری نہیں کی ہونے کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے امران کھان کے بقت میں بارن سر پہ کا تھوڑا تھا آج اٹھانو سر پہ کا تھوڑا پندرہ کے لوگا بک رہے ہیں ٹھیک ہے آجی مہنگائی کم کرنے کے لیے اور زیادہ کی پندرہ کے لوگ آٹیک تھوڑا آٹیک تھوڑا آٹیک تھوڑا بات کر رہا ہوں جی آگے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے پہلے سے زیادہ ہوئی ہے مہنگائی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے جی چاچا السلام علیکم اللہ کے نہ چاہیں گے کیسے ہیں حالات میں سر بہت برے ہو رہے ہیں کوئی چیز پکڑائی نہیں دیری جس چیز کو آج لگاؤنا وہ چیز کاٹنے کو لگ رہی ہے ایسے حساب سبزی بیوارے نہیں کر رہی ہے اچھ کل کو کوئی سبزی ریعت نہیں ہے تو دو سو بیس روے کلو پیاسے منڈی کے اندر دو سو بیس روے کلو کلو منڈی کے اندر باہر دکانوں میں باہر دکانوں میں تو پھر ان کی منڈی سارے تین سو بس کیا کریں جی ظلم ہو رہا ہے ظلم اس حکومت کا کوئی حال نہیں غریب آدمی تو رلیف چاہتا ہے نا کھانے پینے کی چیزیں ریعت ہونی چاہیے آپ کریانے آلی دکان پر چلے جاؤ انسان کو چکر آ جاتے یا ایک دن دس روے ریعت ہوگا دو سو دس دوسرے دن جاؤ گا ڈائی سو تیسری دن جاؤ گا ڈائی سو یہ تو بہتری کرنے آئے تھے بہتری کرنے آئے ملک کا بیڑا گھر کرتی ہے نمون کوئی چیز رلیف نہیں مل رہا غریب آدمی خود کشی کرنے کو تیار ہو رہے ہیں ایسے حالات جا رہے ہیں اب کوئی چیز دیکھ لو پانچ چار سو مزدوری اور منڈی کا حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگی اتنی ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی بھی کیا خریدیں ابھی مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا میں ریٹ پوچھ پوچھ کے جماغ میرا گھوم رہا ہے کیا آپ چیز لے جوں کیا نہ لے جوں ایسے حالات جا رہے ہیں میرے ایک گھنٹہ ہو گیا میں صرف ریٹ پوچھ رہا ہوں کیا لوگ کیا نہ لوگ گریب لوگ خود پوچھ پوچھ کے تنگ آ رہا ہوں کیا لے کے جاؤں میری جیب میں اتنی پیس ہی نہیں ہے سبزیاں لینے کے لیے نکلا ہوں گھر سے کیا کرے بندہ آپ ہوتے ہیں بچوں کو بچوں کو اچھی چیز کھلائے لیکن اچھی چیز کیا اچھی چیز کھلائیں کہ ہلکی بھی نہیں کھلا سکتے اب تو ہی حالات ہو رہے ہیں جہاں آتے ہیں تو ریٹ ہی باتے ہیں اتنی ریٹ ہے کہ بندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی چکر آ رہے ہیں ریٹ سن سن کے اتنی جیب میں پیس ہی نہیں ہے کیا کہ چیز لینے ٹیمارٹر لینے پیس لینے پکانے کے لیے سبزی لینے گھیل لینے اتنا جاڑی نہیں ہے پانچ سٹو کم آیا ہے اس میں سے کیا کیا بندہ کھریدے خود حساب لوگوں خالی سبزی بھی پوری نہیں ہو رہی اتنے میں تو بس اللہ نے کہا بانے اللہ پاک چلا رہا ہے اس ہم لوگ کو باقی حال ہوئی نہیں ہے اس سے تو بہتر تھا امران خان کی حکومت میں اتنی مہگئی نہیں تھی امران خان جیسے ہٹ ہے نا دو گنہ مہنگئی زیادہ ہوئی ہے دو گنہ یہ تو ہمیں رلیف دینے کے لیے آج ہے نا جبکہ امران خان کی حکومت آوٹ ہوئی ہے اس کے بعد دو گنہ مہنگئی زیادہ ہوئی ہے دو گنہ وہ ٹھیک تھی؟ اس سے صرف بہتر تھا نا اس کام بھی تھے اب تو کاروبار بھی دن پر دن ٹھپ ہو رہے ہیں جس چیز کے پاس جاؤ نہ وہ ہاتھ نہیں لگانے سے کہتے پرے ہو گا کھڑا ہو جاؤ امت کرے چاچا دیکھ سکتے ہیں یہ احلاحات ہیں لوگوں کی اس طرح لوگ مجبور ہیں